موسیقی موسیقی صدق اللہ العظیم ڈیس پر تشریف فرما علماء اکرام مشایقین اعظام مختلف دینی ملی سیاسی جماعتوں کے قائدین اور خابل احترام بزرگو نوجوان دوستو تحفظ شریعت اور ہماری ذمہ داریاں ابھی آپ نے مولانا اشرفی اشرفی صاحب سے بہت تفصیل کے ساتھ ہماری ذمہ داریاں سمات فرمائیں آپ جانتے ہیں کہ میں یہاں ڈھیرا ہوا ہوں اور بتایا گیا کہ میں جماعت اسلامی ہند کا ذمہ دار ہوں آپ میں سے بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ جماعت اسلامی ہند اس ملک میں اپنے قیام کے زمانے سے ہی وہ نفاظ شریعت کی جد و جہد کر رہی ہے یعنی یہ زمین اللہ کی ہے یہ کائنات اللہ کی ہے یہ بندے اللہ کے ہیں اللہ کے بندوں پر اللہ کی زمین پر اللہ کے بندوں پر اللہ ہی کا قانون چلنا چاہیے اغیار کا باطل کا شیطان کا ہم جیسے لوگوں کا یا انسانوں کے مجموعے کا قانون نہیں بلکہ اللہ کا قانون چلنا چاہیے شریعت کا نفاظ ہونا چاہیے نفاظ مستوی کے لیے نظام مستوی کے نفاظ کے لیے جماعت اسلامی ہند اس ملک میں ستر سال سے جد و جہد کر رہی ہے کاش ہم سنجیدگی کے ساتھ یہ جد و جہد کرتے ہیں نفاظ شریعت کی تو شاید شاید آج ہم کو تحفظ شریعت کے جلسے منانے کی ضرورت پیش نہیں آتی آج ہم ڈیفنسیو پوزیشن کے اندر آگئے ہیں ڈیفائی پوزیشن کے اندر آگئے ہیں اور ہم اپنے شریعت کے تحفظ کے لیے یہاں پر سر جوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں اور اب حالیہ عرصے میں تحفظ شریعت کی ضرورت کیوں پیش آئی وہ اس لیے پیش آئی کہ 22 اگست 2017 کو سپریم کورٹ نے طلاق سلاسہ کو اس کو انگریزی میں ٹریبل طلاق کہتے ہیں اسے انکونسٹیٹوشنل خرار دیتے ہوئے کہا کہ اسائیڈ یہ نہیں چلے گی تو اس کے بعد ہماری یہ حکومت جو یہ سمجھی ہوئی ہے کہ اب ہم یہاں سے جانے والے نہیں ہیں حالانکہ اس ملک کے جو مکاندار ہیں وہ یہاں کی عوام ہیں اور یہاں کی جو سرکاریں ہیں وہ قرائے دار ہیں وہ آتے اور جاتے رہیں گے یہاں کانگریسی تھے 1977 میں اس کو ہٹا دیا گیا اور تھرڈ فرنٹ آیا پھر اس نے اپنی ناقص کارکردگی کا مظاہرہ کیا پھر کوئی اور حکومت آئی اور اگر یہ اسی طرح کی حرکتیں کریں گے تو ان قرائے داروں کو بھی نکال لیں گے ان کو یہ سمجھ نہ چاہیے لیکن وہ یہ سمجھ رہے ہیں اور اختدار کے نشے میں اس وقت دوت ہے اور اختدار کا نشا اب اس وقت ان کے سر چڑھ کر بول رہا ہے اتنا سر چڑھ بول رہا ہے کہ وہ ججوں کا تک ختل کرا دے رہے ہیں جج صاحب کو غیب کر دیا پھر ان کی ناش کو ان کے گھر بھیج دیا ان کے گاؤں بھیج دیا اب ججز اس وقت سہمے ہوئے ہیں کہ اگر ان لوگوں کے خلاف اگر فیصلے دیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا حشر بھی ہو جائے اسی طرح لوکشور کی طرح کا حشر حمالہ نہ ہو جائے چنانچہ بھارت کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کل کے دن جمعہ کے دن ایک ایسا واقعہ پیش آیا جو اس حکومت کو ہوش کے ناقن سمحلنے کے لئے کافی ہے کہ عدالت کا نظام ہی نہیں بلکہ اس وقت پوری جمہوریت خطرے میں ہے وہ اپنی منمانی کر رہے ہیں جب سپریم کورٹ نے ٹریبل طلاق کو ان کونسٹیوشنل اسائٹ خرار دیا تو اب آپ کو کیا ضرورت پیش آئی کہ آپ ٹریبل طلاق کے خلاف میں کوئی خانون بنائیں ٹھیک ہے آپ نے بل پیش کی اب بل کیسی پیش کی کہ بل کے اندر کہا گیا کہ ٹریبل طلاق یہ ممنوع ہے اس کو کنڈم کیا پھر اس کے دوسرے حصے میں کہا کہ اگر کوئی ٹریبل طلاق دے گا ٹریبل طلاق ہے نہیں پہلے تو یہ کہا پھر کہا کہ اگر کوئی ٹریبل طلاق دے گا تو اس کو تین سال کی جیل ہوگی تو جب ٹریبل طلاق ہے ہی نہیں اور ٹریبل طلاق جیل ہوگی جیل جیل کس بات کی پھر اس کے دوسرے حصے میں کہا کہ جو شخص جیل جائے گا وہ اپنی بیوی اور بچوں کا گزارہ منٹیننس وہ ادا کرے گا سوال یہ ہے کہ جو شخص جیل میں چلا گیا ہو خود وہ جیل کی روٹیاں تھوڑنے پر مجبور ہو وہ شخص اپنی بیوی بچوں کا منٹیننس اور گزارہ کیسے دے گا یعنی حکومت اور اقتدار اور ایوانوں پر بیٹھے ہوئے اس وقت لوگ اندھے دیوانے اور عقل سے بلکل کورے ہو چکے ہیں اناد اور دشمنی میں اتنے آگے بڑھ چکے ہیں کہ وہ عقل سلیم سے محروم ہو چکے ہیں اور انہوں نے وہ پارلمنٹ میں اپنی عددی قوت کے بنیاد پر انہوں نے لوگ سبا میں لوور پارلمنٹ میں انہوں نے بل کو پاس کروا لیا اور آج جہ سبا میں اب رکی ہوئی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ مارچ تک ان کو انتظار ہے مارچ میں گجرات اور دیگر جگوں کے راج سبا کے انتخابات ہونے والے ہیں ان کو میجارٹی ملنے والی ہیں شاید اس وقت وہ لے آئیں گے تو ٹرپل طلاق نہیں ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں ایک ہی طلاق لیا ایک مسلمان مرد نے ایک ہی طلاق لی تین سال جل چلا گیا ایک طلاق دینے کے بعد ابھی مولانا بتا رہے تھے طلاق واقع ہو جائے گی ایک طلاق دینے کے بعد اگر عدد کی مدد گزر جاتی ہے جو زیادہ سے زیادہ نائنٹی ڈیس ہے تین مہنے ہیں تو بیوی اس سے الگ ہو گئی جدا ہو گئی اور اس میں صرف خیر کا پہلو اتنا ہے کہ پھر رجوع کرنا چاہے تو رجوع کر سکتا ہے تجدید نکاح ہوگا نئے مہر کے ساتھ میں لیکن اب یہ حکومت کیسے زبردستی کر رہی ہے کہ کوئی شخص ایک ہی طلاق دیا اور تین سال تک اس کو جیل میں رکھا جیل میں رکھنے کے بعد اب علماء بتائیں گے کہ تین مہینے میں جو بیوی علاہدہ ہو جائے گی وہ تین سال تک کیسے پھر بعد میں رجوع کرے گا اس کو یہ تو بالکل شرعی مسئلہ ہے شریعت کے اندر سریح مداخلت ہے انٹرفیرنس ہے اور ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ شریعت میں انٹرفیرنس اور مداخلت کرنے کی جرات انگریزوں نے بھی نہیں کی تھی انگریزوں نے ایٹین ایٹی ٹو میں جب انڈین پینل کورٹ یہاں پر وہ لے آئے تو انڈین پینل کورٹ لانے کے بعد انہوں نے کوشش کی کہ یہاں کے پرسنل اللہ کو بھی بدل دیا جائے اور یہ سب کے لیے لاغو کر دیا جائے تو ان کے مشیروں نے مشورہ دیا کہ دیکھو مسلمانوں کے ساتھ میں تم چھیڑ چھاڑ مت کرو اگر تم مسلمانوں کو چھیڑو گے تو مسلمان تم کو نہیں چھوڑیں گے اور تمہاری جو حکومت کل گرنے والی ہے وہ آج گر جائے گی چنانچہ اور وہی شریعت اپلیکیشن ایک نینٹین تھرٹی سیون ہے جس کو آج ہم مسلم پرسنل اللہ کے نام سے یاد کرتے ہیں اور اس کو سیف گارڈز ہیں کانسٹیٹوشنل سیف گارڈز ہیں کانسٹیٹوشن کی دفعہ پچیس اور چھبیس کے مطابق اس ملک کے ہر شہری کے لیے یہ آزادی دی گئی ہے کہ وہ کسی بھی مذہب کو چاہے اختیار کر سکتا ہے اس کی تبلیغ کر سکتا ہے اسے قبول کر سکتا ہے اپنا کلچرل پروٹیکشن کر سکتا ہے اپنے کلچر کی ایڈنٹیٹی کو باقی رکھنے کی کوشش کر سکتا ہے یہ ساری آزادیاں آزادی زمیر آزادی مذہب آزادی اظہار قیال یہ سب کانسٹیوشنل سیف گارڈز فنڈمنٹل رائٹس کے اندر دیئے گئے ہیں تو شریعت اپلیکشن ایکٹ نینٹین تھرٹی سیون اس کے مطابق ہے اور ان جیٹلی صاحب بار بار کہہ رہے تھے کہ کوئی بھی خانون سے بالاتر نہیں ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ شریعت اپلیکشن ایکٹ within the law ہے within the constitution ہے حالانکہ وہ بہت بڑے وکیل ہیں روزانہ پانچ لاکھ روپے والے وکیل ہیں مجھے معلوم ہوا تو ایسے لوگ جمع ہوئے اب آئیے ہم اپنے اوپر غور کرتے ہیں ایک مرد نے غصے میں آ کر ایک عورت کو تلاغ دی تین تلاغ دی حالانکہ اس بے خوف کو تین تلاغ دینے کی ضرورت نہیں تھی کسی بھی بے خوف کو تین تلاغ دینے کی ضرورت نہیں ہے ایک تلاغ کافی ہے اور ایک تلاغ کے بھی کئی مراحل ہیں اس میں کانسلنگ ہے گھر میں بیٹھک ہے میاں کا ازالہ کرنا ہے پھر بڑوں کے سامنے بیٹھنا ہے پنجائد بٹھانا ہے عورت کی طرف سے ایک حکم اور مرد کی طرف سے ایک حکم ہے پھر وہ لوگ سمجھیں کہ ان لوگوں کے درمیان میں اب نباح نہیں ہو سکتا دشوار ہے تو تب کہیں جا کر ایک طلاق دینا ہے اور کیسی صورت میں جب عورت حیث سے فارغ ہو گئی ہو حیث سے فارغ ہونے کے بعد میں نہالی ہو اور اس عورت کے ساتھ میں مجامیت نہ کی جائے اور ایک طلاق دو عادل گواہوں کے سامنے دینا ہے اور اگر مدت گزر جاتی ہے تو عورت خود بخود الگ ہو جائے تین دینے تین طلاقے دی غصے میں آ کر اور عورت غصے میں آ کر پولیس ٹیشن گئی اور اس نے شکایت درج کی کہ میرے شوہر نے مجھے تین طلاقے دی اور پولیس نے نان بیلیبل وارنٹ جاری کیا اور اس کو لے جا کر جیل میں ڈال لیا اس کو لے جا کر جیل میں ڈال لیا اور یہ جس عورت نے ان کے بیٹے کو جیل میں ڈال لیا ہو ایسے ساس سسر کیا اس کو اپنے گھر میں رکھیں گے اس کی ننن اس کا دیور ایسے عورت کو جس کے بھائی کو جیل میں اس نے ڈال لیا ہو کیا اس کو گھر میں رکھیں گے ایسی عورت کو سوال پہلا ہوتا ہے پھر پھر یہ جیل سے باہر آئے تین سال ہو گئے اور اس کے اندر بیل بھی نہیں ہے ہر کیس کے لیے ختل بھی اگر کر دے تو اس کو تین مہینے کے اندر بیل ہو جائے 303 302 کے اندر بھی تین مہینے کے اندر بیل ہے لیکن اس کو بیل بھی نہیں ہے ایسا قانون ہے تو ٹھیک ہے تین سال کے بعد میں باہر آئے باہر آنے کے بعد کیا وہ ایسی عورت کے ساتھ پھر نباہ کرے گا جس عورت نے اس کو تین سال تک جیل کی سعبتوں کے اندر رکھا ہو یعنی اس قانون نے جو کانسلنگ اور پھر رضا مندی گفتگو جب آدمی ٹیبل پر بیٹھتا ہے گفتگو ہوتی ہے تو لینے دینے کی بات ہوتی ہے ری کانسلیشن ہوتا ہے اس کے بعد میں نباہ ہوتا ہے ایسی کوششوں کو اس قانون نے ختم کر دیا اس لیے یہ قانون یہ قانون آئنٹی ویمن ہے کیوں آئنٹی ویمن ہے بڈن آف دی پروف یعنی مرد نے تین طلاقے دی یہ ثابت کرنے کی ذمہ داری عورت پر ہے بڈن آف پروف اس کے اوپر ہے تو وہ اگر نہ کر سکے کر دی تو تین سال پھر اس کی زندگی برباد اس کے بچوں کی زندگی برباد شہر کی زندگی برباد یعنی یہ قانون مسلمانوں کی زندگیوں کو برباد کرنے کے لیے لائے گیا ہے پھر یہ قانون کانسٹیوشن کی جو بنیادی حقوق کی دفعات ہیں دفعہ نمبر پچیس اور چھبیس اس کے خلاف ہے یہ قانون شریعت کے خلاف ہے یہ قانون انسانیت کے خلاف ہے یہ قانون عقل کے خلاف ہے یہ قانون ریشنل ٹھنکنگ کے خلاف ہے اس لیے ہم اس قانون کی سختی کے ساتھ میں مخالفت کرتے ہیں اور اس کو مسترد کرتے ہیں دوستو اب ہم کو کیا کرنا چاہیے ہماری ذمہ داریاں بھی اس کے اندر ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے بہت مختصر طور پر میں عرض کرنا چاہتا ہوں ہمیں سب سے پہلے اپنے ایمان کی تجدید کرنا چاہیے ایمان کی تجدید ہم کو کرنا چاہیے ہم میں سے بہت سے لوگ مسلمانوں میں بہت سے مسلمان خانون مسلمان ہیں خانون مسلمان ہیں آبائی مسلمان ہیں اجدادی مسلمان ہیں انہیریٹنٹ مسلمان ہیں باپ دادا سے چلے آرہے مسلمان ہیں مسلمان کسے کہتے ہیں بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم ہیں اس لیے سب سے پہلے ہم کو حقیقی مسلمان بننا ہے اور اس کے لیے ایمان کی تجدید کرنا ہے قرآن کیا کہتا ہے قرآن کہتا ہے یا ایوہ اللہ آمن کنے لوگوں سے بات کہی جا رہی ہے ایمان لانے والوں سے بات کہی جا رہی ہے کہ ایمان لاؤ تو کیا مطلب ہے تمہارا جو ایمان ہے وہ انکمپلیٹ ہے تمہارا جو ایمان ہے اجدادی ایمان ہے روایت ایمان ہے تمہارے ایمان کے اندر زندگی نہیں ہے حیات نہیں گاری ہم پر آیت ہوتی ہے کہ ہم مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جائیں اسلام صرف ٹوپی پہننے کا نام نہیں ہے جھبا پہننے کا نام نہیں ہے نام رکھ لینے کا نام نہیں ہے جمعہ کو جمعہ جمعہ کو جمعہ نماز کو آنے کا نام نہیں ہے مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ یا ایوہ اللہزین آمنوا دقلوا فی السلم کاف ایوے لوگو جو ایمان لائے ہو تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ تمہارے معاملات تمہارے کاروبار تمہاری معاشرت تمہاری معیشت تمہاری سیاست تمہارے فنون لطیفہ تمہارا آر تمہارا کلچر تمہارے ادارے سب اسلام کے اندر داخل ہو جائے تمہاری شادی تمہاری بیاء سب کچھ ہمارے شادی بیاء کے اندر سوائے نکاح کے انعقاد کے وقت میں جو محفل منعقد ہوتی ہے اس کے علاوہ جتنے رسوم ہیں یا تو راج پتانہ رسوم ہیں یا تو نامعقول خسم کے رسوم ہیں جس کو ہم نے سینوں سے لگائے رکھا ہے اور اس کو ہم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہاں سے لائے گھوڑا کہاں سے لائے پگڑی کہاں سے لائے ہو سہرہ دولہ دکھائی نہیں دے رہا کہاں سے لائے ہو کہاں سے لائے ہو سانچک کہاں سے لائے ہو مہدی کے اور سانچک کی رسم کہاں سے لائے ہو برات کہاں سے لائے ہو لڑکی کے گھر میں کھانا کھانا بھیکاریوں کہاں سے لائے ہو ہم کو سب سے پہلے اسلام کے اندر داخل ہونا ہوگا اور اپنے شادی کے انسٹیوشن کو درست کرنا تیسرا کام فرد کی تعمیر اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا فرد کی تعمیر اور فرد کی تعمیر کیسے ہوتی ہے خدا کے خوف کی بنیاد پر اتق اللہ یا ایوہ الذین آمن اتق اللہ حق کا تقاتی اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم اللہ سے ڈرو کیسے ڈرو جس طرح کے ڈرنے کا حق ہے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے میں سب کو تھوکہ دے سکتا ہوں بڑا پارسہ ہوں بڑا مولانا ہوں بڑی ٹوپی بڑا چھبا لیکن اندر سے راکشاس ہوں شیطان ہوں سب کو تھوکہ دیا جا سکتا ہے لیکن اللہ کو تھوکہ نہیں دیا جا سکتا وَيَسْتَقْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَقْفُونَ مِنَ اللَّهِ تم انسانوں کو تو تھوکہ دے سکتے ہو انسانوں سے تو اپنی حرکات کو چھپا سکتے ہو لیکن تم اللہ سے نہیں چھپا سکتے وہ تو موجود ہے وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے تو فرد کی تعمیر اس بنیاد پر ہو کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے اس کی خشیت اس سے محبت کی بنیاد پر فرد بنے اور چوتھا کام اپنے گھر کی تعمیر کرنا ہے گھر کی تعمیر کا مطلب آرسیسی نہیں ٹائلز نہیں تو مسلمان اس کے اندر اللہ کے فکرم سے آگے نکل گیا ہے گھر کی تعمیر کر رہا گھر بنے گھر بنے کیسے بنے اس کی کوئی اس کو فکر نہیں ہے لندے سے بنے پھندے سے بنے سوس سے بنے چٹی سے بنے الائسی سے بنے لوگوں کو لوٹ کر بنے لوگوں کی زمینوں پر خبزہ کر کر بنے زمین اللہ کی خبزہ اللہ اللہ زمین اللہ کی خبزہ عبداللہ کا آسان دھندا دیکھتے دیکھتے گھر بن گا ایسا گھر نہیں فکر تو پوری اس بات کی ہے کہ گھر بنے لیکن فکر اس بات کی نہیں ہے کہ گھر والے بنے فکر اس بات کی ہے کہ مکان بنے لیکن فکر اس بات کی نہیں ہے کہ مکین بنے ہم مکین بنائیں قرآن نے کہا یا ایوہ الذین آمنو خو انفسکم واہلیکم نارا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و ایال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ گھر بناو بیوی بچوں کی تربیت کرو تم خود جھوٹ سکاتے ہو بچوں کو بچوں کو جھوٹ سکاتے ہو کوئی آ گیا تو کہو ابو گھر میں نہیں ہے بچہ جا کر آئی سکتا ابو نے کہا ابو گھر میں نہیں ہے جھوٹ سکاتے ہو تم تم خود بارہ بجے تک سوتے پڑے رہتے ہو فجر کی نماز کو نہیں آتے اولاد کیسے آئے گی بچے کیسے آئیں گے گھروں کو اسلام کا گہوارہ بناو پھر ہمیں گھروں کی عورتوں کی بھی عزت اور قدر کرنی چاہیے ہم اگر بہو کو بیہا کر لاتے ہیں بیوی کو شادی کر کر لاتے ہیں تو وہ گھر کی رانی ہے وہ نوک رانی نہیں ہے اگر تم نے اسٹیٹس والے گھر میں شادی کی ہے اور اس کے میکے میں اس کے لیے خادمہ تھی باہر کا کام کرنے کے لیے خادم تھا تو تم پر لازم ہے تم پر لازم ہے کہ اس کے لیے خادمہ رکھا جائے خادم رکھا جائے تم پر لازم ہے لائے کیوں ایسی عورت کو لائے کیوں تمہاری ذمہ داری ہے یہ برطن مانجنا کپڑے دھونا پوچا مارنا خود اپنے اس کے کپڑے نہیں بلکہ دیوروں کے نندوں کے ننن بھی کمس کمسی کی عمر کی ہوتی ہوگی ایک آس سال ادھر ادھر اور وہ مو چڑا کر تھیر جاتی ہے اس طرح عورتوں کو ستانہ بند کریں اللہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعَشِرُوهُنَّا بِالْمَعْرُوفِ تم اپنے عورتوں کے ساتھ میں معروف سلوک کرو اچھا رویہ پر اختیار کرو قرآن کی اس آیت کے پاس مفسرین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرتِ صفیہ سے ایک مرتبہ فرمایا کہ اگر میرے اوپر چہرے پر غصے کے کبھی آثار دیکھو صفیہ تو کہہ دے نہ کیا ایسا آثار ہے تم آپ کے چہرے پر بتا دینا مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر میں آئے گفتگی تھی غصغصے کے آثار تھے چہرے پر تو حضرتِ صفیہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا بات ہے صفیہ کیا بات ہے واقعہ میرے چہرے پر غصے کے آثار ہے ہاں تو کہا کہ ٹھیک ہے باہر گئے کہا کہ دروازہ لگا لو اندر سے دروازہ لگا پھر تھوڑی دیر کے بعد میں دستک دیا گھر کے اندر داخل ہوئے داخل ہوئے تو مسکراتے ہوئے داخل ہوئے مسکراتے ہوئے داخل ہوئے اور ہم گھر میں داخل ہوتے ہیں تو کیسے داخل ہوتے ہیں موں جلالے گر داخل ہوتے ہیں گھر میں چلے گئے تو ایسا معلوم ہوتا کہ ٹرر آ گیا بچے دبکی مارنا بیوی تھر تھر آتے ہوئے کھڑے ہو جانا پھر یہ دعا کرتے رہنا کہ ایسا آپ کب باہر جائیں گے ہم اپنی زندگیوں کو سوارے پھر ہم کیا کریں ہم اپنے معاشرے کے اندر عمر بالمعروف و نحیل منکر کے فریضے کو انجام دیں برائیوں کو مٹانے اور بھلائیوں کو فروغ دینے کا کام ہم انجام دیں تحفظ شریعت کے لیے ذمہ داری ہے ہم پر پھر ہم کیا کریں ہم تنازیہ پیش آ جائے گھر میں خدا نہ خواستہ بھائیوں بہنوں کے درمیان میں میاں بیوی کے درمیان میں کبھی تنازیہ پیش آ جاتا ہے کبھی خفتگی ہو جاتی ہے ناچاکی پیدا ہو جاتی ہے کبھی خدا نہ خواستہ خوشگوار زندگی کے اندر بھی کبھی کبھی ایسے موقع آ جاتے ہیں حالات پیدا ہوتے ہیں اگر پیدا ہوں تو گھر ہی کے اندر اس کو حل کریں اگر معاملہ بیڈروم کا ہے تو بیڈروم کے اندر ہی اس کو حل کر لیا جائے اگر معاملہ دیلان کا ہے تو دیلان کے اندر ہی حل کر لیا جائے اگر معاملہ گھر کا ہے تو گھر کے اندر ہی حل کر لیا جائے گھر سے باہر نہ نکلے وہ بیٹھیں سر جوڑ کر بیٹھیں کس کی غلطی ہے معافی چاہیں افوہ درگزر سے کام لیں موقع دیں اور اگر اور آگے بڑھ جائے تو خدا کے لیے کسی بھی صورت میں پولیس کے پاس نہ جائیں کسی بھی صورت میں محلے بستیوں میں پھرنے والے یہ جو آج کل سوشل ورکر نکل گئے ہیں سوشل ورکر ہاں وہ کیا کرتا ہے میں تھوڑی دیر کے اندر حل کر آ دیتا ہوں یہ حل کر آتے ہیں اب کون ہماری رہنمائی کون کر رہے ہیں سوشل ورکر سو کال وہ ہی لوگ کر رہے ہیں اب اس وقت کام اب اس سے نہیں بن پڑا تو وہ جو ہے سوشل ورکر پولیس کا بروکر بھی ہوتا ہے اب وہ پولیس کے پاس نہ جائے آئے تھوڑی دیر کے اندر اس کو کیسا کرتا ہوں دیکھو سلاحوں کے پیچھے ڈا دوں گا تھوڑی دیر میں اب پولیس ادھر سے بھی پیسے کھائے گی ادھر سے بھی پیسے کھائے گی پولیس بھی آج کل کونسلنگ کر رہی ہے وہ بھی کونسلنگ کرے گی پھر اس کے بعد میں وکیل صاحب آ دھمکتے ہیں آئے تھوڑی دیر کے اندر اس کو کیسا چھکا دیتا ہوں تمہارا سمدھی ایسا کیسا کر رہا آپ دیکھیں گے آپ آپ کو شہ دے گا اس کے بعد میں آپ عدالت کے چکر کٹیں گے زندگی برباد ہوگی بچوں کی گامات کی بیٹی کی نوازوں کی سب کی زندگی برباد آپ کا وقت برباد مال برباد ایمان برباد اس لیے آج آہد کریں بیدر کے اس تحفظ شریعت کے جلسے میں ہاتھ اٹھا کر کہیں مسجد ہے بہت زیادہ آواز دینے کی ضرورت میں صرف ہاتھ اٹھائیں کہ ہم کسی بھی صورت میں تاغوتی باطل عدالت کو نہیں جائیں گے کوٹ کچھری کو نہیں جائیں گے ہم جائیں گے تو مسجد میں جائیں گے ہم جائیں گے تو کانسٹنگ سنٹرز کو جائیں گے آپ جانتے ہیں کہ ہم نے تیلنگانے میں کم و بیش ایک سو پچھتر سے زائد کانسٹنگ سنٹرز خائم کیے اور ابھی کانسٹنگ سنٹرز کو تیار کرنے کے لیے ٹریننگ کیمپ ہم نے رکھا تھا جس کے اگر ہم نے ججز کو بلایا تھا ریٹائر ججز کو ٹرین کرنے کے لیے تو کانسٹنگ سنٹرز جا بجا ہم خائم کریں کانسٹنگ سنٹرز میں ریکانسلیشن کرنے کا موقع ہوتا ہے سمجھاتے ہیں لوگوں کو نفسیات سے ان کے نفسیات کو جاننے والے لوگ ہوتے ہیں یہ اور شرعی پنچائت کو جائیں علماء کے پاس جائیں دار الخضاء کو جائیں خاضیوں کے پاس جائیں لیکن خدا کے لیے کبھی باطل عدالت تو نہ جائیں آج عدالتوں کے اندر شریعت کے ساتھ میں جو چھیڑ چھاڑ کی جا رہی ہے اس کا موقع کس نے دیا اس کا موقع کس نے دیا آپ نے ہم نے یہ موقع دیا میں آپ کو بتاؤں ہیدر آباد میں اچھی خاصی عورتیں عدالت کے اندر جب داخل ہوتی ہیں تو سونے سے لدی ہوئی ہوتی ہیں رنگ سغر یہ بینگل سغرہ جب جج کے سامنے کھڑیتی ہیں تو پرانا برخہ لال لے کر وہ پورے بینگل سغرہ تمام بیک کے اندر رکھ لے کر اس کے سامنے ٹھائر کر کہتی ہیں کہ مجھے منٹلنس دلا دیجئے آرٹیکل سی آر پی سی ون ٹونٹی فیو کے تحت دلا دیجئے منٹلنس دلا دیجئے اور یہ عورتوں کا مخدمہ لڑنے والے لوگ کوئے ہوتے ہیں معلوم ہے مسلمان وکیل بڑی بڑی داڑیاں والے میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہیدر آباد میں ایک وقت میں نے ایک صاحب کو زمانت دی تھی وہ فرار ہو گئے تو میں وہ سارے مناظر دیکھتا تھا دن تمام عورتیں ہی عورتیں برقے ہی برقے اور میرا شرم سر سے جھک جاتا کہ کیا ہے یہ اللہ یہ اللہ کا عذاب ہے یہ مسلمانوں پر اور ایک مخدمہ سی آر پی سی ون ٹونٹی فائف کے تحت عورت کی طرف سے ایک مسلمان وکیل صاحب لڑ رہے تھے مرد کی طرف سے ایک غیر مسلم وکیل مخدمہ لڑ رہا تھا اور اتفاق سے میں اس عدالت کے اندر موجود تھا غیر مسلم وکیل یہ کہتا ہے کہ سی آر پی سی ون ٹونٹی سیون کے تحت اس کو منٹیننس دینے کی ضرورت نہیں ہے عورت کو کیونکہ اسلام میں طلاق ہونے کے بعد میں عدد کے بعد میں نفقہ دینا نہیں ہے نفقہ نہیں ہے یہ غیر مسلم وکیل کہہ رہا مسلمان وکیل کہہ رہا ہے کہ سی آر پی سی ون ٹونٹی فائف کے تحت ضرور اس کو منٹیننس ملنا چاہیے ساری زندگی ملنا چاہیے اب جج یہ پوچھ رہا ہے غیر مسلم وکل سے یہ داڑی والے وکل صاحب صحیح ہیں نہیں تم صحیح ہیں تم کو معلوم ہے اسلام تو ہم وکیلوں سے بھی کہنا چاہتے ہیں کہ چھوٹ تھوڑے سے پیسوں پر اپنے ایمان کو مت بیچئے رزق دینے والا اللہ ہے ضرور رزق دے گا تم نے کالا کوٹ پینا ہے تو انشاءاللہ رزق بل جائے گا تم کو لیکن کم از کم مسلمانوں کی رسوائی کرتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ سی آر پی سی ون ٹونٹی سیون جو لے آئے شاہ بانو کیس کے بعد میں مسلمان لڑ کر لائے وہ پارلیمنٹ کو جھکا کر لائے انشاءاللہ پھر پارلیمنٹ کو جھکائیں گے ہم انشاءاللہ انشاءاللہ بولیے پھر جھکائیں گے کیوں کہ ہم یہ لوگ صرف پاور پولٹکس کو جانتے ہیں پاور پولٹکس کس کو کہتے ہیں جو ایوانوں کے اندر ہوتی ہے پارلیمنٹ میں اسیملیوں میں پنچائتوں میں یہ پاور پولٹکس ہے لیکن ایک اور پولٹکس ہے جو ہم جانتے ہیں وہ نہیں جانتے ہیں اور وہ پولٹکس ہے پیپل پولٹکس پیپل پولٹکس انشاءاللہ پیپل پولٹکس کے ذریعے سے پارلیمنٹ کے اندر یہ جو ظالمانہ قسم کا بل لائے جا رہا ہے اس کو قلد ہم خرار دینے کی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے یہ آپ کے شعور پر آپ کے ادراک پر آپ کی بیچینی پر آپ کی بیداری پر انحصار کرتا ہے آج کے سلوان پر تو میرا اندازہ تھا کہ شاید بیدر پورا امٹ کر آ گیا ہوگا بیدر پورا امٹ کر آ گیا ہوگا اس لیے کہ بیدر کو میں بہت خریب سے جانتا ہوں 1979 سے میں بیدر کو جانتا ہوں فہیم بھائی کے پاس میں اس زمانے سے آیا کرتا تھا دوستو اور ہم کیا کریں ہر مسیبت سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے وہ ہے ہمارا اتحاد ہمارا اتحاد ہم متحد رہے ہیں آج میں مبارک بات دیتا ہوں کہ یہ یہ جو خرشید مبین یہاں پر سجائے گیا ہے یقینا یہ مبارک بادی کے مستحق ہیں کہ ہم اتحاد کے ساتھ پہ رہیں ہر حال میں ہم متحد رہیں علماء پر مسلم پرسنلہ بوٹ پر مسلم تنظیموں پر اور مسلم خائدین پر خامخہ کے شکوک و شبھات نہ کریں خامخہ کے نہ کریں اور کوئی تفسریں نہ کریں اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ اپنی قیادت کو اپنی ملی قیادت کو آپ خود ویک کرتے ہیں کمزور کر دیتے ہیں اس طرح کمزور کرنے کا کام نہ کریں ہر حال میں ان پر اعتماد کریں انشاءاللہ آپ کا اعتماد جتنا ہوگا وہ اتنے اعتماد کے ساتھ میں آگے بڑھ سکیں گے اگر آپ کا اعتماد ختم ہو جائے گا تو کوئی خیادت بھی کام نہیں کر سکتی اس لیے ہماری ذمہ داری اس وقت یہ بھی بنتی ہے کہ ہم مسلم قیادت پر مسلم پرسنلہ بورٹ پر ہم پورے اعتماد کا اظہار کریں پھر ہم متحد رہیں منفیت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک کیا بڑی بات ہی ہوتے جو مسلمان بھی ایک فرقبندی ہے کہیں اور کہیں ذاتے ہیں کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں کتنے جھوتے کھاؤ گے ابھی ابھی کتنے جھوتے کھاؤ گے اور کیا کیا آفتیں تم پر آئیں جب تم متحد ہو جاؤ ہمارا اندرونی اتحاد ہمارا بیرونی اتحاد کیسا ہو ہمارا بیرونی اتحاد دلیتوں کے ساتھ میں ہو کرسچنوں کے ساتھ میں ہو اور پھر ابو تالب صفت کے لوگوں کے ساتھ میں ہو ابو تالب صفت کس کو کہتے ہیں میں اس کی تھوڑی سی تشریح کر دوں گا حضرت ابو تالب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے ایمان نہیں لائے آخری وقت تک ایمان نہیں لائے لیکن آخری وقت تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم تحریک اسلامی مسلمانوں کے پشت پناہ بنے رہے آخری وقت تک ایمان نہیں لائے تو اسی طرح اس ملک میں ہر جگہ بیدر میں بھی بالکی میں بھی حیدر آباد میں بھی جو ایمان نہیں لائے اسلام خبول نہیں کیا وہ لوگ لیکن مسلمانوں کو وہ سمجھتے ہیں کہ مظلوم ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان حق پر ہیں وہ آپ کی پشت پناہی کرتے ہیں ایسے صاف ذہن کے لوگ کروڑوں کی تعداد میں اس ملک میں پائے جاتے ہیں سیکڑوں نہیں ہزاروں نہیں سیکڑوں اور ہزاروں لوگوں کو تو میں ہی جانتا ہوں سیکڑوں لوگوں کے تو فون میرے پاس موجود ہیں ان کے کنٹیکٹس ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ پائے جاتے ہیں لیکن وہ لوگ منتشر ہیں ایک پلیٹ فارم پر نہیں ہیں یہ جو چار ججز جو بغاوت کیے یہ کیا سمجھتے ہیں یہ ابو طالب ہیں یہ یہ ابو طالب ہیں یہ سہراف کے کیس کے اندر جج کو ختل کر دیا گیا اور وہ جج کو اپنی مرضی کے مطابق چیف جسٹیس رکھنا چاہتا تھا تب انہوں نے علم بغاوت انہوں نے اٹھایا تو یہ ابو طالب ہیں ہمارے لیے ان سب کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنا اور ہمارا جو بیرونی اتحاد ہو وہ بیرونی اتحاد ان ابو طالب صفت لوگوں کے ساتھ دلیتوں کے ساتھ کچھلے ہوئے دبے ہوئے یسی یسٹیس کے ساتھ ہمارا بیرونی اتحاد ہونا چاہیے ہمارا اندرونی اتحاد وہ ملی اتحاد اور پھر اتحاد بین المسلمین ہمارا ہونا چاہیے دو دو الگ الگ ہیں پھر ہر وقت بہت مسئیبتیں ہم نے دیکھی لیکن امید کبھی امید کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے ہمیں بہت مسئیبتیں ہم نے دیکھی ہیں اور آ رہے ہیں مسئیبتیں لیکن ہمیں ہمیشہ پر امید رہنا چاہیے تولے غمِ حیاء سے گھبرانہ اے جگر کوئی ایسی بھی شام ہے جس کی سہر نہیں کوئی ایسی بھی شام ہے جس کی سہر نہیں انشاءاللہ سہر آئے گی اور وہ سہر اسلام کی سہر ہوگی وہ سہر شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی سہر ہوگی وہ سہر نظام مصطفیٰ کی سہر ہوگی وہ سہر مسلمانوں کے غروج کی سہر ہوگی وہ سہر اسلام کے نشاتِ ثانیہ کی سہر ہوگی انشاءاللہ اس کے لئے ہمیں کیا کرنا ہے ایک آخری کام مسلسل کرنا ہے متوافر طور پر کرنا ہے وہ کیا ہے وہ دعوتِ اسلامی کا کام ہے برادرانِ وطن سے مسکرا کر بات کرنا ہے ان کو وش کرنا ہے ان کو تحفِ تحایف دینا ہے ان کی یادت کرنا ہے ان سے اپنے تعلقات کو درست کرنا ہے تعلقات کو استوار کرنا ہے علوب ہو کر الگ الگ نہیں رہنا ہے جتنا آپ خریب ہوں گے اتنا آپ کو سمجھیں گے وہ لوگ آپ کو بتایا گیا کہ یہ گائے کا گوش کھانے والے لوگ ہیں چار چار بیویاں رکھنے والے اٹھان اٹھالہ بچے رکھنے والے لوگ ہیں معلوم ہوگا کہ مسلمان کیسا ہوتا ہے کتنا حلیمت تباہ ہوتا ہے شریفت تباہ ہوتا ہے آپ خریب جائیں گے ان کے تو ان کو معلوم ہوگا دعوت کا کام کریں جب چنگیزیوں نے اور تاتاریوں نے عراق کی ایٹ سے ایٹ بجا دیا تھا ایک ہی دن میں اٹھارہ لاکھ مسلمانوں کا خون بہا خطل عام کر دیا گیا دجلہ کا پانی مسلمانوں کے خون سے لالہ زار ہو گیا تھا لوگوں نے سمجھا کہ اب اسلام اٹھ نہیں پائے گا مسلمان ختم ہو گیا لیکن جو چیز کام آئی وہ چیز اقبال کو بھی متاثر کی اور وہ چیز تھی دعوت اسلامی کا کام اسی کے نتیجے میں تاتاریوں میں سے ترک پیدا ہوئے تاتاریوں میں سے عثمانی پیدا ہوئے تاتاریوں میں سے مغل پیدا ہوئے اور اللہ میں اقبال نے کہا کہ تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے نشے میں کو تعلق نہیں پیمانے سے ہی آیا یورش تاتار کے افسانے سے پاس باں مل گئے کعبے کو سنم خانے سے پاس باں مل گئے کعبے کو سنم خانے سے انشاءاللہ آج بھی یہ پازمہ بھیل سکتے ہیں کیونکہ اسلام اسلام کوئی خومی دین نہیں ہے اسلام کوئی فرقہ نہیں ہے اسلام کوئی کیسٹ نہیں ہے اسلام کوئی کمیونٹی نہیں ہے اسلام تو ایک تحریک ہے ایک دین ہے اس کے اندر جو بھی آیا اس نے مرتبہ پایا اس کے اندر بلال حبشی بھی تھے اس میں سحیب رومی بھی تھے اس میں حضرت ابو بکر صدیق بھی تھے حضرت عمر بھی تھے یہ ہے وہ اسلام اور یہ اسلام آیا تو بدر ہنین سے ہوتے ہوئے آیا یا اسلام آیا تو ہمارے بزرگان دین سے ہوتے ہوئے اسلام آیا انشاءاللہ اس اسلام کے پیغام کو عام کرنے کے لیے جب ہم اٹھ کھڑے ہو جائیں گے انشاءاللہ باطل کا خلاق ہما ہوگا میں مبارک بات دیتا ہوں اس جلسے کے انعقاد پر منتظمین کا اور خاص طور پر کنوینر محترم کا کئی فون سنونے کیے اور اتنا پیچھا کیا کہ مجھے آنے پر میری طبیعت خراب ہونے کے بوجود میں یہاں پر حاضر ہوا اور جو کچھ میں نے اظہار خیال کرنے کی کوشش کی اللہ اسے خبول فرمائے اور اس کے اندر کوئی خامیاں کوتا ہی رہ گئی ہوں تو اللہ تعالیٰ آپ کے ذہنوں سے اس کو مہو کر دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین